سلام علیکم میں ہوں سبا اور آج میں بنا رہی ہوں سندھی بریانی سندھی بریانی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو بیف لیا تھا جسے میں نے باویل کر لیا ہے چار عدت میں نے پیاز لیا تھا جسے میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے پانچ سے چھے عدت میں نے ٹرماٹر لیا تھے جنہیں میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے کچھ سپائسز لیا ہے ایک چمچ کی قریب میں نے کھڑا گرہ مسالہ لیا ہے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ ہلدی ایک چمچ نمک آدھی چمچ پیسی لال مرچ ایک چمچ کٹی لال مرچ دو چمچ میں نے ادرک لیسن اور ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے چھے سے سات چمچ میں نے دھائی لیا ہے گارڈن شنگ کے لیے میں نے دھنیا لیا ہے پودینہ ہری مرچ لیمون اور ٹرماٹر ہس بے ضرورت میں نے تیل لیا ہے ایک پتیلی لیا ہے میں نے جس میں میں ہس بے ضرورت پیاس شامل کر لوں گا پیاس شامل کر لوں گا پیاس کو ہم گولڈن براؤن ہونے دیں گے چھے سے سات منٹ میں ہمارا پیاس براؤن ہو جائے گا تب تک ہم جو بیپ لیتوں سے میرینیٹ کر دی ہیں بیپ کو میرینیٹ کرنے کی لیے کوٹی لال مرچ پیسی لال مرچ نمک ہردی تمام چیزیں میں نے آدھی آدھی اس نے ایڈ کر دی ہیں دہی بھی ایڈ کر دیا ہے اب اسے میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی جب تک ہمارا پیاس براؤن ہو جائے اور ساتھ ہی تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر دوں گی میں فوڈ کلر کو بھی اچھے سے میرینیٹ کر دوں گی بیپ میں پیاس ہمارا پراؤن ہو چکا ہے آدھا پیاس میں اس میں سے نکال دیں گا آدھا اس لیے رہنے دیں گی پیاس ہمارا پیاس ہو چکا ہے اس میں میں گلی پیاس شیف کر دیں گی کی могی ملے کے لcile گی کو کے لcile دیں گے 개 Pav צard włas شیف کر دیں گے دو…سا تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے تمکہ پیاس اللہ بیائی مسالا ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سا مکس کر لیں گے دوسری سائیڈ میں نے چاور کے لیے پانی رکھتیا تھا ایک کلو ہمارے چاور ہے پانی بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاور اٹ کریں گے باقی کی جو سپائکس میں نے بچا دیئے تھے وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیئے ہیں پانچ سے چھ مینٹ تک ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے چکے جو ہمارے ٹرماتر ہیں وہ چھوڑے سے نرم ہو جائیں اب ہم اس میں یہ بیف اٹ کریں گے بیف ہم نے اس میں اٹ کر لیا ہے اور پانچ مینٹ تک ہم اسے ہتھے سے بھون لیں گے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے بیریانی کے لیے ہمارا سالن تیار ہے اب میں چھوڑا سا گارنش کر دوں گے تھوڑی سی جو پیاس بچا کے رکھی تھی چاول بھی ہمارے ہو چکے ہیں اب میں بیریانی کو تیار لگاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں پتیرے کو میں نے تھوڑا سا آئل سے گریس کر لیا ہے اب میں اس میں چاول اٹ کروں گے ساتھ ہی میں تھوڑا سا پیاز اٹ کر دوں گے تھوڑا سا ہری دنیا لیمن کی کچھ سلایس تھوڑا سا پدینہ تھوڑا سا پھوٹ کلر باقی کے سارے چاول بھی اٹ کر دیں گے ٹاپ پر میں سارا باقی کا پیاس اٹ کر دیں گے جو تھوڑا سا رہ گیا تھا بیریانی میں نے دم پہ رکھتی ہے تقریباً پندرہ منٹ کی لیے جیسی دم لگ جائے بیریانی کو پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بیریانی دم لگ چکا ہے بیریانی کو اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں فائنلی بیریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کو میری سندھی بیریانی بھرانی کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ